بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر و ناصرن و موئین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نجاسات سے متعلق گفتگو کریں گے اور پشاب اور پخانہ نجاسات میں پہلے نمبر پر جو چیز ذکر ہوتی ہے وہ پشاب اور پخانہ ہے اور یہ دیکھیں گے کہ کس جانور کا پشاب اور پخانہ جو ہے وہ نجس ہے اور کس کا نجس نہیں ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے ان موجودات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں سب سے پہلے انسان ہے پھر حیوان ہے اور پھر جو ہے وہ پرندے ہیں انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو مومن ہو یا غیر مومن ہو دیندار ہو یا غیر دیندار ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو عورت ہو یا مرد ہو اکل مند ہو یا دیوانہ ہو جو بھی انسان ہے اس کا پشاب اور پخانہ نجس ہے اب بات آ جاتی ہے ہیوانات کی ہیوانات کے اندر ایک فارمولا ہے کہ اگر وہ جانور جو ہے وہ خون جہندہ رکھتا ہے اور خون جہندہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی رگ کو کٹیں تو خون جو ہے وہ دھار کی شکل میں باہر نکلتا ہے اور وہ جانور حرام گوشت بھی ہو یعنی اس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو اور کھایا جانا حرام ہو اور خون جہندہ رکھتا ہو تو اس کا پشاب اور پخانہ نجس ہے اور اگر کوئی جانور جو خون جہندہ ہی نہیں رکھتا جیسے مچھلی وغیرہ اور سامپ ہیں ان کا پشاب اور پخانہ نجس نہیں ہے اس کے بعد وہ جانور جو خون جہندہ رکھتا ہے لیکن حرام گوشت نہیں بلکہ حلال گوشت ہے تو اس کا پشاب اور پخانہ بھی نجس نہیں ہے اس کے بعد بات آئے گی پرندوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ پرندہ چاہے جو ہے وہ حلال گوشت ہوں حرام گوشت ہوں وہ گوشت خور ہوں یا گوشت خور نہ ہوں ان کے چنگال ہوں یا نہ ہوں ان کا فضلہ جو ہے وہ نجس نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ اس فارمولا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے تشخیص دے سکیں گے کہ یہ کون سا جانور ہے کس گیٹے گری میں آتا ہے اور اس کی نجاست کے حوالے سے کیا حکم ہے